مووی کے بارے میں بات کریں تو سچ میں بحیثہ مشٹ ووچبل ضرور ہے کافی سارے ٹویسٹ اینٹنس دیکھنے کو ملتے ہیں کس طرح سے ایک معاملی سا بینک ایمپلائی بہت بڑا امیر آدمی بنا اور سی طرح ہرشت مہراج جیسے بہت بڑے آدمی کو کس طرح سے فضایا اسی بیس پر ہے اس مووی کی کہانی اور ایک ویڈیو کو پورا دیکھنا ضرور تو چلے فٹا فٹ سے مووی کی کہانی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے رکھر دو اپیار فول آن انسٹرگرام کہانی کی شروعات ہوتی ہے اندائیر آف 1992 بومبے جہاں پر بھاسکر نام کے ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے فلحال بھاسکر جوگنگ کرتے ہوئے جب واپس اپنے گھر پر جا رہا ہوتا ہے تو تبھی سی بی آفیسر لکشمن اور اس کی ٹیم بھاسکر کے پاس آ کر اس کو کسٹڈی میں لے لیتے ہیں صبح صویرے سی بی آفیسر بھاسکر کے ساتھ مغدہ بینک پر جاتے ہیں یہی پر بھاسکر کام کرتے رہتا ہے لکشمن کہنے لگتا ہے کہ ہمیں انفرمیشن ملی ہے کہ تمہاری بینک میں بہت بڑا سکیام ہوا اس لیے ہم لوگ انویسٹکیشن کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اسی وقت بھاسکر کی بیوی سمتی بھاسکر کو کال کر کے کہنے لگتی ہے کہ ہمارے گھر پر کچھ سی بی آفیسرز آ کر گھر کی ساری چکنگ کر رہے ہیں تم کہاں پر ہو بھاسکر کہنے لگتا ہے کہ ان کو ان کی ڈیوٹی کرنے دو تم گھبراؤ مت میں آ جاؤں گا سی بی آفیسرز اس بینک کے کافی سارے فائلز کو چکنگ کرنے لگتے ہیں اسی درمیان میں بھاسکر ہم آوڈینس کو اپنے بارے میں بتانے لگتا ہے فلیش بیک میں دوبارہ بھاسکر کو دکھا جاتا ہے بھاسکر اس مغدہ بینک میں ایک چھوٹا سا ایمپلائی ہوتا ہے جس کی سیلری ہوتی ہے صرف چھہ ہزار روپے اور سی طرح اس کے اوپر تھارٹی سکس تھاؤزن کا کرزہ بھی ہوتا ہے ہر روز بھاسکر اپنے پرانے بجات سکوٹر میں اپنے بینک پر جا کر بہتی سنسیر طریقے سے اپنے کام کو کرتے رہتا ہے اور یہی آس لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر اس کو پرموشن آئے گی تو اس کی سیلری بھی ہائک ہوگی تب میرے سارے کرزے پورے ہو جائیں گے فٹاور سے بھاسکر اپنے دیو ہوئے ٹارگٹس کو کمپیٹ کرتے رہتا ہے ان ٹائم میں خرب یہاں پر یک اور بات یہ ہے کہ اس ٹیم کمپیٹرز پینکوں میں زیادہ استعمال نہیں ہوا کرتے تھے ساری چیزیں ہاتھ کی لکھائی ہوتی ہے لگجر، سٹیٹمنٹ وغیرہ کمپیٹر یوسیج جسٹ سٹارٹنگ سٹیج میں تھے تین مہنے میں یا تو پھر چھ مہنے میں ایک بار سارے سٹیٹمنٹس کمپیٹر میں فیڈ کرتے رہتے ہیں اس سے پہلے یہ سارے سٹیٹمنٹس بینک بیننس لکجر میں لکھتے رہتے ہیں بھاسکر جس بینک میں کام کرتا ہے اسی بینک میں ماروتی 800 کار پڑی ہوتی ہے یہ کسی کسٹمر کی ہوتی ہے جس نے اپنا لون پے نہیں کیا تو بینک والے اس کو زب کر چکے ہوتے ہیں ہر روز بھاسکر اسی گاڑی کو دیکھتے ہوئے خواہش کرتے رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی میں بھی ایسی ایک گاڑی خریدوں گا بھاسکر کا ایک بیسٹ فرن ہوتا ہے جس کا رام ہوتا ہے سامبا یہ دونوں کلیسمنٹس ہوتے ہیں بھاسکر پاس ہو جانے کی وجہ سے وہ بینک ایمپلائی بنتا ہے سامبا فیل ہونے کی وجہ سے یہ کلک بن جاتا ہے بھاسکر سائیڈ انکم کے لیے اسی بینک کے کسٹمرز کے اپلیکیشن فارمز فلپ کر کے تھوڑ تھوڑے پائسے لیتے رہتا ہے اسی درمیان میں ایک دن آئندونی نام کا ایک بندہ بھاسکر کے پاس آ کر لور مانگنے لگتا ہے دو لاکھ روپے بھاسکر شروعٹی پوچھنے لگتا ہے آئندونی کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس گروی رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بھاسکر منع کر کے آئندونی کو وہاں سے بھیج دیتا ہے آئندونی کے پاس گروی رکھنے کے لیے پورٹ کے کچھ سامان ہوتے ہیں بھاسکر کہنے لگتا ہے ارے سر یہ نہیں چلے گا اب بھاسکر جس محلے میں رہتا ہے ان سارے لوگوں سے بھاسکر نے کرزہ لیا ہوتا ہے ان سارے لوگوں سے بیچارہ بھاسکر پچھتے بچاتے رہتا ہے بھاسکر کے فادر ایک ٹائم پر بہت بڑے سیئے تھے لیکن اپنے ہی فرینڈ کے ہاتھوں سے دھوکہ کھا کر یہ ڈپریشن میں چلا گیا گھر والوں سے کسی سے بھی بات نہیں کرتا چپ چاپ چائے پیتا پیپر پڑتا اپنا کام کرتا بھاسکر کی ماں اس کے بچپن میں ہی اس دنیا سے چل بسی اس کے چھوٹے بھائے اور بہن کی ذمہ داری بھی اس کے سر پر ہی ہوتی ہے بھاسکر اور سومتی کی لوگ میریج ہوئی تھی سومتی نے اپنے پیرینٹس کے خلاف جا کر بھاسکر سے شادی کی اور اسی طرح ان دنوں کا ایک کیوٹ سا بچہ بھی ہوتا ہے اب سومتی کا یہ سپنا ہوتا ہے کہ یہ بینک لون لے کر پکلز کا بزنس کرے گی بھاسکر سومتی سے یہی کہتے رہتا ہے کہ پہلے ہمارے پرانے کرزے ختم ہو جائے بعد میں تم اپنا بزنس سٹارٹ کر لینا بھاسکر فینانشلی تھوڑا لو ہونے کے ویے سے سومتی کے فیملی والے بھاسکر کو بہتی نیچی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں اپنے چھ ہزار کی سیالی سے اپنے سارے گھر کو چلا دے رہتا ہے یہ خود بھوکا ہو کر اپنی بیوی اور اپنے بچے کا پیٹ بھڑتے رہتا ہے خرب اسی درمیان میں انتونی بار بار بھاسکر کے پاس آ کر لون پوچھتے رہتا ہے کہنے لگتا ہے کہ سر ملیشیا سے انڈیا ایک شپ آئی ہے اسی شپ میں میں نے کافی سارے ٹیویز کو منگوایا ان ٹیویز کو میں نے پہلے ڈھائی لاکھ میں خریدا اور باقی پیسے ٹیویز ڈیلیور ہونے کے بعد پے کرنے کے لیے کہا اب وہ شپ انڈیا آ چکی ہے جو لوگ مجھے پیسے دینے والے تھے انہوں نے پیسے دینے سے منع کر دیا مجھے صرف دو لاکھ کی ضرورت حصر فلحال انڈیا میں الیکٹرونک ڈیوائس کی بہت بڑی ڈیمینڈ ہے آپ مجھے صرف دو لاکھ روپے دیجئے میں سارے ٹیویز بیچ کر وہ لون پے کر دوں گا ایک ہی دن میں اگر میں نے ہاربار والوں کو پیسے پے نہیں کیا تو وہ لوگ میرے سارے ٹیویز کو گریویو پر رکھ دیں گے سکپو سننے کے بعد سامبہ بھاسکر سے کہنے لگتا ہے ہری یار تمہارا سالہ تو ریل ایشٹیٹ میں بہت اچھا کمہ رہا ہے اسے اب مدد مانگو جب سارے ٹیویز بک جائیں گے انہوں نے بھائی صاحب ہمیں بھی تھوڑا پروفٹ دیں گے اب بھاسکر کو اپنے سالے کے پاس پیسے پوچھنا پسند نہیں ہوتا آنٹرین سے کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے میں ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں اور اس کے بعد جب بھاسکر واپس اپنے گھر پر جاتا ہے تو پٹیل نام کا ایک بندہ بھاسکر سے اپنے ادھاری کے پیسے مانگنے لگتا ہے سارے محلے والوں کے سامنے اس کا شرط پھاڑ کے اس کی جو بجاج بائک ہوتی ہے نا اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے پیسے دے کر اپنے بائک لے جاؤ دوسرے دن بھاسکر کے جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی جو ٹیکسی پکڑ کر اپنے بینک پر جائے وہ بھاگتے بھاگتے ہی اپنے بینک پر پہنچ جاتا ہے اپنے بینک پر آنے کے بعد بھاسکر کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے بھاسکر کو جو پروموشن آنے والا تھا وہ پروموشن کسی اور کو چلا جاتا ہے اب سارے ایمپلویس بھی یہی سوشن لگے تھے کہ بھاسکر کو ہی پروموشن ملے گا یہ دیکھ کر بیچارہ بھاسکر بہت دکھی ہونے لگتا ہے اس کے بعد بھاسکر ریجنل مینجر کے پاس جا کر کہنے لگتا ہے کہ سر میں نے بہت محنت کی بیسٹ ایمپلوی آف دا ایئر ہوں میں ہر مہنہ اپنے ٹارگٹس کو کمپلیٹ کرتا ہوں میں لیکن آپ ایک بینگالی بندے ہونے کی وجہ سے ایک بینگالی کو ہی پروموشن دیا یہ سننے کے بعد آر ایم ریجنل مینجر بھاسکر کو بہت ڈاٹنے لگتا ہے کہ تم سے بھی ٹیلنٹیڈ بندہ وہ ہے اور ویسے بھی تم سائٹ بزنس تو کر ہی رہے ہو نا کشمرز کے اپلیکیشن فارم فلپ کر کے جے میں پیسے رکھنا اگر تمہاری یہ بات جی ایم صاحب کو پتا جلے گی تو تمہاری جوب جا سکتی ہے کمپلینٹ کروں میں جی ایم صاحب سے یہ سننے کے بعد بیچارہ بھاسکر روتے ہوئے آر ایم کے ہاتھ جوڑنے لگتا ہے کہ سر پلیس ایسا مت کریے میری جوب مت چھینیے سارے ایم پلائیس بھاسکر کو ہی دیکھتے رہتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد بھاسکر بہت ہی نارمل ہو کر اپنے معمولی سے کام کرنے لگتا ہے شام ہونے کے بعد بھاسکر اور سامبہ کسی کیفے میں بیٹھ کر چائے پیتے رہتے ہیں اسی وقت ان دونے کے پاس آہنٹونی دوبارہ آتا ہے کہنے لگتا ہے کہ سر آج ہی آخری دن ہے اگر میں نے پیسے پے نہیں کیا تو میرے سارے ٹی ویز بھولی پر لگا دیں گے مجھے بہت بڑا لاوس ہوگا سر یہ سننے کے بعد بھاسکر اپنی بیگ سے دو لاکھ روپے نکال کر آنٹونی کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے سامبہ شاک مہنے جاتا ہے پوچھنے لگتا ہے کہ ارے یار تم نے اتنی سارے پیسے اجش کیسے کر لیا ایکچولی بھاسکر نے بینگ کے پیسے ہی اپنے بینگ میں رکھ لیا تھا لاکر میں رکھنے کے بہانے سے کیونکہ آج ویکنڈ ہے دو دنوں کے بعد دوبارہ بینگ اوپن ہوگی بھاسکر کہنے لگتا ہے کہ جب ایانٹونی اپنے سارے ٹی ویز بیچ کر ہمارے پیسے واپس لوٹائیں گے میں منڈے مورڈنگ پہلے جا کر وہ پیسے رکھ دوں گا اگر کسی کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا میری جوپ چلی جائے گی میں آلڑی مصیبتوں میں ہوں اس کے آگے یہ کچھ نہیں کھونے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے ایانٹونی بھاسکر اور سامبا سے کہنے لگتا ہے انڈیا میں ایلیکٹریکل ڈیوائس کی بہت ڈیمینڈ ہے لیکن دوسرے کنٹریز سے ایمپورٹ کرنے پر کافی سارے ٹیکسز پی کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو یہ ایک ٹی وی کی قیمت تیس ہزار کے آس پاس ہوگی لیکن ہمارے سسٹم میں ایک چھوٹا سا لوب پھول کو استعمال کر کے بہت اچھے پروفٹ کما سکتے ہیں ہم ہمارے انڈیا کے سسٹم کے حساب سے سپیر پارٹس کو ایمپورٹ کرنے پر اس پر کوئی بھی ٹیکس نہیں لگتا سو ہم لوگ سپیر پارٹس کے نام پر ٹی ویز کو ایمپورٹ کریں گے پورٹ میں کام کرنے والے آفیسز کو خرچہ پانے کے لیے تھوڑا بھو دے دیں گے ایسا ایمپورٹ کرنے پر بڑا پروفٹ ہوگا پروفٹ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مارکٹ کی قیمت سے بھی ہم کم پریز میں بیچنے لگیں گے ہر دوسری دن بھاسکر مطلب سنڈے کے دن آنٹونی کا انتظار کرتے رہتا ہے کہ وہ دو لاکھ کے ساتھ ساتھ پروفٹ بھی تھوڑا لے کر آئے گا لیکن رات ہونے کے باوجود بھی آنٹونی بھاسکر کے پاس نہیں آتا بہت رات کے بعد آنٹونی اور سامبا بھاسکر کے پاس آ کر بہت یہ مایوسی سے کہنے لگتے ہیں ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا بھات میں آنٹونی بہت ہی مسکراتے ہوئے بھاسکر سے کہنے لگتا ہے کیا رہے سر سارے ٹی ویز بگ گئے یہ لیجئے آپ کے دو لاکھ اور سی طرح سے آپ کا پروفٹ بھی یہ سننے کے بعد بھاسکر بہت خوش ہونے لگتا ہے بھاسکر اور آنٹونی ایک دوسرے کو تھانکیو بولنے لگتے ہیں کہ آپ نے میری نوکری اور میری عزت بچا لی آنٹونی بھی کہنے لگتا ہے تھانکیو سر آپ نے مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے دوسرے دن مطلب منڈے بھاسکر فٹاور سے اپنے بینک پر جا کر وہ دو لاکھ روپے پرانے کیش میں ملا دیتا ہے سو اس دن سے لیتے ہوئے یہ تینوں پارٹنر بن جاتے ہیں بھاسکر سامبہ آنٹونی بھاسکر چپ چپ کے بینک کے پیسے نکال کر آنٹونی کو دیتے رہتا ہے آنٹونی کوئی نہ کوئی ایلیکٹرونک سامان ایمپورٹ کر کے مارکٹ میں سیل کر کے پروفٹ ان تینوں میں باٹھتے رہتے ہیں بھاسکر دھیرے دھیرے پروفٹ میں آتے ہوئے اپنے کرزوں کو مٹانے لگتا ہے انہیں پروفٹ میں سے یہ تینوں پورٹ کے آفیسز کو چھوٹی موٹی پارٹی بھی دیتے رہتے ہیں بھائی رشوہ سمتھنگ لیکھ دیٹ بھاسکر کے اندر بدلاو کو دیکھ کر سمتی بھاسکر پر شک کرنے لگتی ہے بھاسکر سمتی کو کچھ نہیں بتاتا بس یہی کہنے لگتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بزنس کر رہا ہوں ایک دن بھاسکر کے بیٹے کا بڑھے ہونے پر بہتی شاندار پارٹی آرینج کرنے لگتا ہے سارے رشتے دار عرشہ کرنے لگتے ہیں اس پارٹی کو دیکھ کر اسی پارٹی کے درمیان میں انتونی بھاسکر اور سامبا کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے سر میرا بیٹا امریکہ میں ہی پڑھائے کی اور وہی پر وہ جوپ کر رہا ہے مجھے بھی وہاں پر آنے کے لئے کہہ رہا ہے اگر میں وہاں پر گیا تو اس کی کمائے کی پیسوں سے جنا پڑے گا مجھے اب تک جو کچھ بھی میں نے کمائے وہ سارے پیسے میرے بیٹے کے پڑھائی میں لگا دی میں نے اب میرے پاس کچھ نہیں بچا اسی لئے میں سوچ رہا ہوں کہ آخری بار ایک بہت بڑی ڈیلنگ کرتے ہیں جو بھی پروفٹ آتا ہے ہم تینوں میں بات لیں گے اسی پروفٹ کے ساتھ میں امریکہ جا کر کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کرلوں گا اس ہفتے دوبائے سے تین فورین گاڑیاں انڈیا پر آ رہی ہے اس کے کوئی بھی کاغذات نہیں ہے اگر ہم وہ تین گاڑیاں ڈیلر کو بیج دیں گے تو بہت بڑا پروفٹ مل سکتا ہے ہم کو لیکن اس ڈیل کے لئے دس لاکھ روپے چاہیے اس ٹیم دس لاکھ روپے مطلب بھائی صاحب بہت بڑی قیمت ہوتی ہے پانس دس کروڑ کے سامان بھاسکر کہنے لگتا ہے ارے سر ایک دو لاکھ مطلب میں اجش کرلوں گا دس لاکھ مطلب اس سے ایمپوزیبل شک ہوگا مجھ پر اس طرح سے اس ڈیل کو کرنے سے منع کر دیتا ہے لیکن بعد میں اپنی فیملی کے بارے میں سوچ کر بھاسکر ٹھان لیتا ہے کہ اس آخری ڈیل کو کرے گا بھاسکر بھوتی چالاکی سے بینک کے دس لاکھ روپے نکال کر اینٹونی کو دے دیتا ہے بعد میں یہ تینوں پورٹ کے پاس جا کر ان تین گاڑیوں کو حاصل کر کے ڈیلر کے پاس جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کارڈیلر کو دوسرے کیس میں پولیس والوں نے ارشت کر لیا یہ سننے کے بعد ان تینوں کے تو ہوشی اُڑ جاتے ہیں بھاسکر یہی سوچنے لگتا ہے کہ اگر منڈے کے دن دس لاکھ روپے واپس نہیں رکھ دیا تو میری جوپ جا سکتی ہے تب ہی بھاسکر اپنا دماغ لڑانے لگتا ہے بھاسکر ان تینوں گاڑیوں کو گورنمنٹ کا نمبر پلیٹ لگا کر کچھ بھیکاریوں کو نیتا بنا کر اور سی طرح سے ایک کلپ ڈانسر کو ہیروین بنا کر چک پوشٹ پار کروانے لگتا ہے سچ میں یہ سن بہت ہی مستہ اور دیکھنے کے لائک ہے آپ پولیس والے بھی ان تینوں گاڑیوں کو وی اے پی گاڑیاں سمجھ کر روکتے نہیں یہ تینوں ان گاڑیوں کو گوہ لے جا کر بہت اچھے پروفٹ میں بیج دیتے ہیں اس ڈیل سے ان تینوں کو بہت اچھا پروفٹ آتا ہے خیر وہاں سے انتھونی ڈیریکٹ ائرپورٹ پر آ کر وہ امریکہ جانے لگتا ہے بھاسکر اور سامبا کو ٹاٹا بائی بائی بول کر دوسرے دن بھاسکر فٹاور سے اپنے بینک پر جاتا ہے وہ پیسے واپس رکھنے کے لیے تو بھاسکر کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے بیانگ میں پہلے سے ہی پولیس والے اور آر بے آفیسرز ہوتے ہیں شاکنگ بات یہ ہے کہ اسی بیانگ کا آریم اور آسسٹنٹ آریم ایک سکیام کر کے پکڑے جا چکے ہوتے ہیں وہی آریم جس نے بھاسکر کو ضلیل کیا تھا اب یہ دیکھ کر بھاسکر بیچارہ بہت گھبرا جاتا ہے سوچنے لگتا ہے کہ یہ پیسے میں آمون میں کیسے جمع کر دوں تب ہی جی ایم بھاسکر کے پاس آ کر اس کے سوٹکیس کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کہ بھاسکر تم آج سوٹکیس کے ساتھ کیوں آئے کیا ہے اس میں تھوڑا اوپن کر کے دکھاؤ بھاسکر کہنے لگتا ہے ارے سر میں گاؤن سے ڈریکٹ بینک پر آ گیا اس طرح سے اس سوٹکیس کو اوپن کرنے پر اس میں پیسے موجود نہیں ہوتے صرف کپڑے ہوتے ہیں شاکنگ بات یہ ہے کہ جب سارے لوگ بینک سے باہر تھے اسی موقع کا فیدہ اٹھا گر بھاسکر یہ دس لاکھ روپے اس کیش میں جمع کر دیتا ہے بہتی چالاکی سے بعد میں بھاسکر سامبا سے کہنے لگتا ہے کہ اب میں ایک عام کو سٹاپ کر دوں گا مائور کرنا نہیں چاہتا بہت رسک ہے لیکن سامبا اپنی جواب کو ریزین کر کے اسی سمگلنگ کا بزنس کرنے لگتا ہے اب بھاسکر کے پاس پچاس یا سار لاکھ روپے ہوتے ہیں اسی سے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اپنے لیے گاڑی خریدے گا بیوی کے لیے فوٹ بزنس سٹارٹ کروائے گا ایک دن بھاسکر کا چھوٹا بھائی بھاسکر کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ بھائیا مجھے لندن کی انیورسٹی میں سیٹ ملی ہے اگر میں یہاں پر رہ کر انجنئر بنوں گا تو صرف پانچ یا دس ہزار ملیں گے اگر میں یہی کام لندن یا امریکہ میں کروں گا تو مہینے کے ساٹھ ہزار روپے ملیں گے تو بھاسکر اپنے چھوٹو بھائی کو منع نہ کرتے ہوئے سارے پیسے خرچہ کر کے اپنے بھائی کو فوراں بھیجوا دیتا ہے کھر ایک دن بھاسکر کے بینگ پر بینگ کا چیرمین آتا ہے کہنے لگتا ہے کہ بھاسکر آریم اور اسسٹنٹ آریم کے وجہ سے ہماری بینگ کو بہت ہی بیٹ نیم آیا اسی لئے بینگ میں کافی سارے بدلاو کر رہا ہوں میں میں تم کو اسسٹنٹ جیم بنا رہا ہوں آج کے بعد سے تمہاری سیلری ونیس ہزار ہے اور بھی کچھ چاہیے تم کو یہ سننے کے بعد بھاسکر بہت خوش ہونے لگتا ہے کہ اس کو پرموشن مل گیا چیرمین سے ایک چھوٹی سے ریفیسٹ مانگنے لگتا ہے کہ بینگ میں جو وہ ماروتی ایٹھنٹ پڑی ہے نا اس گاڑی کو مانگ لیتا ہے تو بھاسکر بہت ہی خوش ہو کر اس گاڑی کو لے کر اپنے گھر پر آتا ہے پریزن ڈے پر وہ سی بے آفیسر لکشون بھاسکر کا سٹیٹمنٹ دیکھ کر شوق میں رہ جاتا ہے بھاسکر کے بینگ اکونڈ میں سو کرو روپے ہوتے ہیں پوچھنے لگتا ہے کہ ایک معمولی سے بینگ ایمپلوئے کے اکونڈ میں سو کرو روپے کیسے آئے بھاسکر دوبارہ اپنے فیش بیک کو یاد کرنے لگتا ہے سن تھوڑا فیش بیک میں جاتا ہے جب بھاسکر ایسٹینٹ جی ایم بن جاتا ہے تو چیرمن بھاسکر سے کہنے لگتا ہے کہ بھاسکر ہماری بینگ کے لیے کچھ ایمپورٹن کسٹمرز ہیں ایسے کسٹمرز کی وجہ سے ہی ہماری بینگ کو بہت فائدہ ہے ان میں سے ہرشت مہرہ بھی ایک ہے تم ان کا بینگ اکونڈ پرسنلی سمالتے رہو دوسرے دن ہرشت مہرہ کا ایک خاص آدمی سورج بھاسکر سے ملنے کے لیے آتا ہے کچھ پیپرز دیتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ سر یہ کٹاری بینگ کے بی آر پیپرز ہیں بینگ کا ایک پیون چندرن نام کے ایک بندے سے پوچھیں لگتا ہے ارے سر یہ بی آر کا مطلب کیا ہوتا ہے چندرن کہنے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے ایک بینگ دوسرے بینگ کو بھی لون دے سکتی ہے آر بی آر کے رول کے حساب سے ایک بینگر دیریکٹلی دوسری بینگ کو لون نہیں دے سکتی بیچ میں ایک بروکر ہونا ضروری ہے ہماری بینگ اور کٹاری بینگ کے بیچ بروکر ہرشت مہرہ ہے مطلب اگر ہم پیسے ہرشت مہرہ کو دیں گے تو ہرشت مہرہ وہ پیسے کٹاری بینگ کو دیں گے اور اسی طرح واپس لوٹانے پر بھی یہی پروسس ہوتا ہے بروکر ہونے کی وجہ سے ہرشت مہرہ کو تھوڑا کمیشن بھی ملتا ہے اسی چیز کو بی آر کہتے ہیں خیر بھاسکر اس سورج کو بی آر دیتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ اس بی آر کو صرف دو ہفتوں تک ہی سمائے ہے دو ہفتوں تک اس چیز کو کلیر کر دو سورج کہنے لگتا ہے کہ سر جب جب تھوڑا لیٹ ہوگا اس طرح سے بھاسکر کو رشوت دینے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن بھاسکر سورج سے اہی کہنے لگتا ہے کہ دو ہفتے مطلب دو ہفتے ایک دن بھاسکر ہرشت مہرہ کے بینک سٹیٹمنٹس کو دیکھ کر اس کے تو ہوشی اُڑ جاتے ہیں کرڑوں میں ٹرانسیکشنز ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ایک چیز کو بھی نوٹیس کرتا ہے بھاسکر وہ یہ کہ بھاسکر کی بینک نے ہرشت مہرہ کو پائسے دیا اس کا ٹرانسیکشن ہوتا ہے لیکن یہ ٹرانسیکشن نہیں ہوتا کہ ہرشت مہرہ نے کٹاری بینک کو پائسے دیا ایک اور شوکن بات بھی پتا چلتی ہے کہ ہرشت مہرہ نے کٹاری بینک سے بھی بی آر لیا سوچیں رکھتا ہے کہ دونوں بینکوں سے پائسے لے کر آخر کار ہرشت مہرہ کر کیا رہا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ سارے پائسے دوبارہ بینک کو لوٹا رہا ہے بھاسکر اپنے طریقے سے اسی کے بارے میں انکوائری کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو ایک بندے کی مدد سے بھاسکر کو کچھ شوکن باتیں پتا چلتی ہے ایچولی ہرشت مہرہ دونوں بینکوں سے بی آر کے نام سے پائسے لے کر شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر رہا ہے انہی پائسوں کی مدد سے شیئر پائسز کو رگگنگ کرتے رہتا ہے مطلب کسی بھی کمپنی کے شیئرز بہت ہی کم قیمت میں خرید کر اس سٹارٹ کو پاپلور کرنے لگتا ہے کہ اندہ فیوچر یہ سٹارٹ بہت آگے بڑھے گا اس میں انویسٹ کرو جب سارے لوگ اس کمپنی میں مطلب اس سٹارٹ میں انویسٹ کرنے لگتے ہیں تو افکوس پرائز اوپر بڑھنے لگے گی جب پرائز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اسی وقت ہرشت مہرہ اس سٹارٹ کو بیس دیتا ہے جس کی وجہ سے اس سٹارٹ کا پرائز نیچے گر جاتا ہے پروفٹ ہرشت مہرہ رکھ کر باقی پیسے بینکس کو دے دیتا ہے ایکچولی جب یہ سٹارٹ مارکٹ کا پوشن چل رہا تھا نا it's like goose bumps because I'm also in stock market ہر بھاسکر اس سچائی کے بارے میں پتا کرنے کے بعد سوچ دیتا ہے کہ ساری باتیں چیئرمن کو بتا دے گا لیکن اس سے کیا فیدہ ہوگا بھاسکر کو اس لئے بھاسکر صورت سے پرسنلی ملاقات کر کے اس سے ایک ڈیل کرنے لگتا ہے جب بھی ہرشت مہرہ بی آر لیتا ہے اس میں سے 1% بھاسکر کو دینا ہوگا اور سی طرح جب بھی ہرشت مہرہ کوئی شیئر خریدنے لگتا ہے پہلے سے ہی بھاسکر کو انفارم کرنا ہوگا اور سی طرح جب سیل کرنے والا ہوتا ہے تب بھی بھاسکر کو انفارم کرنا ہوگا تاکہ یہ بھی شیئرز کو خرید کر فوراں بیج دے اب سورج کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا بھاسکر کی ڈیل کو ایکسپ کر لیتا ہے اس طرح سے پہلی بار سورج بھی آر اموٹ لے کر بھاسکر کو 1% دیتا ہے لیکن اب ان پیسوں کو وائٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا انفارم کا ایک سادھی تھا جس کا نام تھا انفار اس نے انفارم کی بہت مدد کی بھاسکر انفارم سے ملاقات کر کے یہ کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس تھوڑے پیسے ہے اس کو وائٹ میں کنورٹ کرنا ہے انفارم بھاسکر کو ایک زبردست ایڈیا دینے لگتا ہے اگر ہم یہ پیسے لوٹری بیشنے والے بندے کو دیں گے تو وہ ویننگ لوٹری ہم کو دے گا پیسے جیتنے کے بعد مطلب لوٹری جیتنے کے بعد تھوڑے پیسے ٹیکس میں کٹیں گے اور باقی پیسے ہمارے بینک اکورٹ میں آ جائیں گے اس طرح سے بھاسکر پچیس ہزار روپے جیتنے کے بعد ٹیکس کٹ کے سترہ ہزار روپے اس کے ہاتھ لگتے ہیں بھاسکر یہ سترہ ہزار روپے شیرز میں انویسٹ کرنے لگتا ہے جب جب حرشد مہرا جن شیروں کو خریدتا ہے اس وقت اسی شیر مارکٹ سے بھاسکر سترہ ہزار روپے سے سترہ لاکھ روپے بنا دیتا ہے پرزنڈے پر بھاسکر اس سی بے آفیسر لکشمن کو یہی بات کہنے لگتا ہے کہ سر میں نے ایک لوٹری خریدا اس میں تھوڑے پیسے آئے تھوڑے پیسے میں نے شیرز میں انویسٹ کیا ایسے ہی دھیرے دھیرے پروفٹ کرنے لگا میں لکشمن پوچھنے لگتا ہے کہ وہ سترہ لاکھ روپے تم نے یہ کی دن میں کیسے خرچ کر دیا بھاسکر جو ہوا وہ سنانے لگتا ہے بھاسکر نے اپنی بہن کی شادی فکس کر دیتا ہے شاپنگ کے لیے اپنی بیوی اور بہن کے ساتھ کسی شاپنگ مال پر جاتا ہے لیکن وہاں کے لوگ بھاسکر کے کپڑے اور اس کے کھولیوں کو دیکھ کر ریسپیکٹ نہیں کرتے ان لوگوں کا گھمن اتارنے کے لیے بھاسکر ایک شاندار گاڑی خرید کر وہ شاپنگ مال پر جا کر وہاں کے سارے چیزیں خرید لیتا ہے جن لوگوں نے بھاسکر کو زلیل کیا وہی لوگ اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگتے ہیں بھاسکر کے پاس اب کچھ بھی پیسے نہیں ہوتے دوبارہ جب بیار آتا ہے 1% بھاسکر کو ملتا ہے انور کے پاس لے جانے پر انور دوبارہ ایک زبردست ایڈیا دینے لگتا ہے کہ بھائے ہم ایک فیک کمپنی سٹارٹ کریں گے تو بھاسکر سومتی کے لیے ایک فوٹ بزنس سٹارٹ کرواتا ہے اور اسی کمپنی کے ریلیٹڈ جھوٹے آکونٹس بنانے لگتا ہے کہ دوسرے دیشوں سے پروڈکس آ رہے ہیں اس میں اتنا خرچہ آیا ہے اس میں اتنا خرچہ آیا ہے دھیرے دھیرے بھاسکر کے آکونٹ میں پیسے بڑھتے رہتے ہیں اسی درمیان میں یہ دارو بھی پینا سٹارٹ کرتا ہے پیسوں کے ساتھ ساتھ بھاسکر کو گھمن بھی آ جاتا ہے بھاسکر کے اندر بدلاغ کو دیکھ کر سمتی بھی بہت ناراض ہونے لگتی ہے اور اسی طرح بھاسکر اپنے کورکس کو بہتی نیچہ دکھا کر بات کر دے رہتا ہے ایسا جتانے لگتا ہے کہ یہ پیدائشی امیر ہے ہر ایک دن کٹاری بینک کا مینجر کچھ کام سے بھاسکر کے پاس آتا ہے اس کے بینک پر اسی باتوں ہی باتوں میں یہ دونوں بی آر کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں بھاسکر اس مینجر سے کہنے لگتا ہے کہ ہرشت مہتا کے پاس سے نبی کروڑ کا بی آر آنا باقی ہے اور اوپر سے نئے بی آر کو بھی پوچھ رہا ہے وہ مینجر شوق میں رہ کر پوچھنے لگتا ہے ہرے سر نبی کروڑ میں نے کبھی اتنے کروڑ کا بی آر ایشو کیا ہی نہیں زیادہ سے زیادہ ایک کروڑ یا دو کروڑ فارمز کو چکر کے کہنے لگتا ہے ہرے سر اس میں جو سگنیچرز ہے وہ میرے نہیں ہے ہرشت مہرہ نے فوجی سگنیچرز کرویا اگر ہرشت مہرہ وہ نبی کروڑ نہیں دے گا تو آر بے اس کے بارے میں انکوائری کرے گی ہم دونوں کے نام بھی باہر آئیں گے اگر ایسا ہی ہوا تو ہمیں تو جیل پکھی اس طرح سے وہ مینجر ڈرنے لگتا ہے اور اسی گھپرہیٹ کی وجہ سے اس کو ہٹ اٹیک آ کر اسی وقت اس کی موت ہو جاتی ہے تب ہی سورج بھاسکر کے پاس آنے پر بھاسکر سورج کو ڈاٹنے لگتا ہے کہ وہ نبی کروڑ کے بی آر واپس کرنے کے بعد ہی نئے بی آر ملیں گے پتہ تو تمہارے ہرشت صاحب کو اسی وقت بھاسکر کا بیسٹ فرنڈ سامبا سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے جیل میں ہوتا ہے بھاسکر پرویشیشن پر جا کر پرویس والوں کو رشوت دے کر سامبا کو باہر لاتا ہے اس کے بعد ایک دن بھاسکر کا سالہ بھاسکر کے پاس آ کر پیسے پوسے رہتا ہے کچھ پرابرم میں ہوتا ہے میرے ایڈیا کے وجہ سے ہی تم نے اتنا سارا پیسہ کم آیا یہ سننے کے بعد سمتی گصہ آ کر اپنے دکان کو فور دیتی ہے مطلب اس بزنس کو سٹاپ کر دیتی ہے اب گھر کے حالت کو دیکھ کر بہت سالوں کے بعد بھاسکر کا فاظر اپنا موں کھولتا ہے بھاسکر کو خوبچے میں بلا کر پوشن لگتا ہے کہ تم کیا کان کر رہے ہو فوٹ بزنس کے بلز کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ ریال ہے سب کچھ فیک ہے تو مت بھولو بھاسکر میں ایک چارٹر اکونڈنٹ تھا اب بھاسکر اپنے فادر سے بنا چھپائے یہ ٹوزٹ سب کچھ بتا دیتا ہے بھاسکر کا فادر بھاسکر کو بہت اچھی طرح سے سمجھانے پر بھاسکر اس پیسوں کی نشے سے باہر آتا ہے اپنے سالے کی اپنے فرنڈ سامبا کی مدد کرنے لگتا ہے اور اسی طرح جن جن لوگ کو اس نے زلیل کیا نیچے نظرے سے دیکھا ان کو سواری بھی بولنے لگتا ہے خیش کے بعد ایک دن جیم بھاسکر کو بلا کر پوچھنے لگتا ہے کیوں تم حرشت مہرہ کے بی آرز کو اپرو نہیں کر رہے ہو کافی دنوں سے تم سورج کو بھی نظر نہیں آ رہے بھاسکر یہی کہنے لگتا ہے کہ سر ان لوگ کے پاس سے نبی کروڑ آنا باقی ہے آگے ان میں دوبارہ ایک اور بی آرز کو اپرو کیسے کروں جیم بھاسکر کو فورس کرنے پر بھاسکر زگنیشن دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہ ہونے کے دوسرے دن ہی سی بے آفیسرز بھاسکر کو ہراست میں لے کر پوچھتاچ کرتے رہتے ہیں لکشمن بھاسکر سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے آکون میں جو پیسے ہیں اس کی سارے کی سارے ثبوت تم نے پکہ سے ریڈی کر لیا لیکن اگر میں چاہوں تو وہ سارے پیسے غائب ہو سکتے ہیں اگر میں تمہارے آکون کے بارے میں انکم ٹیکس بالوں کو بتا دوں تو تمہیں تو جیل ہو سکتی ہے حرشت مہرہ کو دے دو جس کا مطلب جیم اور یہ سی بے آفیسر لکشمن ملے ہوئے ہیں اگر بھاسکر اپنے پیسے حرشت مہرہ کو دے دے گا تو وہ بینک کا قرضہ چکا دے گا حرشت مہرہ پر کوئی بھی الزام نہیں ہوگا اس کانڈ میں بینک کا چیرمن بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اب اپنے فیملی کے لیے بیچارہ بھاسکر وہ سارے پیسے حرشت مہرہ کے نام کرنے لگتا ہے بیچارہ بھاسکر جہاں پر تھا وہیں پر آ جاتا ہے مطلب زیرو دوسرے دن ان لوگوں کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے مطلب جب بھاسکر کے اکون سے پیسے نکالنے والے ہوتے ہیں تو ایک شوکنگ بات پتا چلتی ہے کہ بھاسکر نے دس دنوں پہلے ہی اپنے بینک سے سارے پیسے نکال کر اپنے اکون کو فریز کر دیا مطلب خلوز کر دیا کمپیٹر میں ابھی بھی وہ ڈیٹا فیڈ نہیں ہوا ہوتا لیکجر میں انٹری ہوتی ہے یہ بات جی ایم ابزور نہیں کر پاتا دوسری سن میں ہم بھاسکر کی فیملی کو دیکھتے ہیں جو فلیکٹ میں کئی پر جا رہے تھے سن دوبارہ تھوڑا سا فلیکٹ بیک میں جاتا ہے جب بھاسکر کے کان کے بارے میں اس کا فاتر جان لیتا ہے تو اس کا فاتر بھاسکر کو بہت سارے ایڈی ایس دینے لگتا ہے کہ انکم ٹیکس یا تو پھر آر بیئی والے تم کو ضرور پکڑیں گے اس سے بچنے کے لیے وہ سارے پیسے بینک سے نکلوانا ہوگا اس کے بعد کانٹری چھوڑ کر بھاگنے کے لیے امریکہ میں اپنا خود کا گھر خرید لیتے ہیں اور وہ بھی گرین کارٹ کے ساتھ بھاسکر کے فاتر کے کچھ جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں یہ سارے کام کرواتے رہتا ہے بھاسکر خود آر بیئی والوں کو جی ایم وہ چیئرمن اور لکشمن کے بارے میں بتانے پر انکم ٹیکس والے ان سارے لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں پوستاش کے لیے ہرشت مہرہ کو بھی پولیس ٹیشن پر بلاتے ہیں اس طرح سے ان سارے لوگوں کو فسا کر بھاسکر اپنے فیملی کے ساتھ امریکہ میں آلی شان کی زندگی گزارتے رہتا ہے اس طرح سے یہ مووی یہاں پر دی اینڈ ہونے لگتی ہے تو مووی کیسے لگی کمنٹ کر کے بتانا ضرور ملتے آگلی ویڈیو میں تب تک ٹیک کر بابا سی او سون